روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندومت میں اور اسلام میں آتمہ اور پرماتمہ کا تعلق ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق یا صلو اللہ تعالی روح قلی روح میں نمر ربی آتمہ اور پرماتمہ یہ تصورات جو ہے ایمبیڈیڈ ہیں ایمبیڈیڈ ہیں آپ اگر وہ جملہ سنیں میں نے پہلے بھی سنایا ہے وہ پنشت کا جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے اس کی اصل خودی اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں یہ میں نہیں ہوں میں تو وہ خودی ہوں وہ انا ہوں وہ ایگو ہوں وہ آتمہ ہوں جو اس شریر کے اندر ہے یہ تصور جس قدر سٹرانگ ہے ہندو مت کے اندر انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے the world is world of matter only what is beyond matter we don't care because وہ ہماری جو ہے ہوا سے خمسہ بھی گریفت میں آتا ہی نہیں ہے ہم اس کو کیسے سٹڈی کریں ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں چکھتے ہیں چھوٹے ہیں سوگتے ہیں نتیجے نکالتے ہیں تو یہ دنیا world of matter تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا تفتیش کا تحقیق کا لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ ماوراؤ طبیعات میٹا فیزکس اس سے ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے ہے خدا یا نہیں ہے ہوگا یہ کائنات تو ہے نا روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی جسم تو ہے نا آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے یہ دنیا تو ہے نا تو جو ہے جو واقعہ ہے جو realism اسی کا نام ہے جو real ہے اس پر اپنی توجہ محدود رکھو جو مذہب کے essence کے خلاف ہے اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک وہ essence of مذہب روح اور روحانیت نمبر دو ہندو scriptures کا اگر متعلق کیا جائے ان کی اصل زبان میں اور similarities جو ہیں اسلام میں اور ہندویزم میں ان کو واضح کیا جائے دلائی کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اور ان کو highlight کیا جائے اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں لیکن similarities کیا کیا ہیں یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے مولانا محمد منظور نومانی جو لکنو والے ہیں ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی تھی اب جو کچھ کیا ہے زاکر نائک صاحب نے وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویجن کھولا ہوا تھا اس میں ان کا پروگرام آیا میں نے پورا دیکھا ہے وہ similarities between ہندویزم اور اسلام اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ کام کرنے کا ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے دون پر حکومت کیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب تک آپ کسی قوم کی ذہن کو نہیں سمجھیں گے ان کی سوچ کیا ہے ان کی سوچ کا سغرہ کبرا کیا ہے پرمیسیز کیا ہیں جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں آپ کیسے کومنیکیٹ کریں گے ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی why to کومنیکیٹ اب آرے پاس طاقت ہے we have brute force and we can govern them that's all یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی ہے میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو کافی دن ہو گئے ہیں میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اس میں ڈبائے ایک فرنچ اورینٹلسٹ جو ہے اس کے رائے انہوں نے کوٹ کی محران رہ گیا وہ چالیس برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو سکریپچرز کا مطالعہ کیا and he came to the conclusion that manu is actually مہانوح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر منو مہانوح اور منو سبرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت یہ ایک کرسٹن ہے اس کی تحقیق ہے اس تحقیق کو اب انہیں ہائلائٹ کیا جائے اس سے عام کیا جائے اس کو پہنچایا جائے تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو ہائل ہیں وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے ذہن کچھ کھلیں گے بات کرنے کا کمیونیکیشن کا موقع بنے گا اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی میری راہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہے اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے اور وہ اگر واغہ کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں اس کی امریلہ کے تحت آنا چاہتے ہیں یہ آپ کی قومی جو ہے فرار ورنہ سیکولرزم کسی ہے کا نام ہے کیا اسلام کسی درجہ میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں اس سرکل کے اندر ہے پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم یہ تو ہوگا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا عوامی حاکمیت جو بطرین شرک ہے اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے جو کوئی مجلی سے ملی آئے جو کوئی کانگریس آئے وہ جو ہے قانون بنا ہے ہومو سیکشوالیٹی کو جائز قرار دے اسے اجازت ہے ہومو سیکشوال میریجز کو ریجسٹر کروائے ٹھیک ہے اس سرکل کے پیریفری پر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا دیجئے یہ ہندومت ہے یہ اسلام ہے یہ سکمت ہے یہ بودومت ہے یہ فلاں ہے یہ کرسٹیاریٹی ہے یہ جیوڈائزم ہے یہ یہ ہے تاؤیزم ہے یہ رہیں گے پیریفری پر یہ انفرادی معاملہ ہے زندگی کا اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو جو چاہے بلیفز رکھے ایک خدا کو مانے سو کو مانو کسی کو نہ مانے ٹھیک ہے شہری تو ہے وہ جس طرح چاہے پوجہ پاٹ کرے درختوں کو پوجے پتھروں کو پوجے متوں کو پوجے ایک انسین خدا کو پوجے جس کو چاہے پوجے سورت کو پوجے چاند کو پوجے جو چاہے پوجے سوشل کسٹم جو چاہے رکھے باران ہر ایک کا اپنا خیال ہے ان چیزوں میں ہر شخص آزاد لیکن یہ پولٹیکل سسٹم دی کریمنل لاؤ جو بھی ہے پھر ایکنومک سسٹم سود سیوہ سب دائی سے کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا کسی آسمانی ہدایت کوئی دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا چاہے وہ تورات ہو چاہے قرآن ہو چاہے کوئی اور آسمانی کتاب وہ ہندووں کی کتابیں ہیں وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی یہ نہیں کمپیٹیبل اسلام مجھے حیرت ہوتی ہے میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے لیکن قرآن میں نقل ہوا ہے قرآن کی آیت ہے مَا عُرِيكُمِ اللَّهِ مَا عَرَا میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں ورنہ میں سنسیر نہیں ہوں نائیدر تو مائیسل نائیسل 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 نمبر چار قومیت سے بالاتر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے دو چیزیں گڑمڑ نہ کی جائیں قوم کی خدمت ہے قوم کے لئے تعلیمی دارے بنائے جائیں قوم کے لئے یہ کیا جائے کوئی حرج نہیں قوم کی خدمت کرنا بوری بات نہیں ہے ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا یہ قومیت سے بالاتر ہونی چاہیے گڑمڑ نہ کریں ایٹھ ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کریں ورنہ سمجھے جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالاتری اور بالادستی کے لئے کام کر رہے ہیں اپنی پرارٹیز فکس کر لیں اگر اسلام کے لئے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالاتر ہو جائے اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس سوشل جسٹس ایکنومک جسٹس کو نمائے کریں خلید بالقرآن وہاں امامنا والا ہدایت اللہی آمتنا کلام ربنا ہدایتنا عطاہ جبریل على رسولنا